لیکن انہوں نے بہن نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے ساتھ یہ قضاء عمری ادا کرتی ہیں لیکن کہتی ہیں جو ادا فرضیں بعض وقت وہ بھی میرے قضاء ہو جاتے ہیں تو میں کیا کروں دیکھیں بہن جب موت کا خوف دل سے نکل جائے جب انسان قبر کو بھول جاتا ہے جب میدان معاشر کی زلت و رسوائی پیش نظر نہ ہو جب جہنم کے سخت عذابات انسان فراموش کر دے دنیا کا نقصان لرزا کے رکھ دے اگر دکان میں گہاک کم ہو جائے اگر کہیں رشتہ دیا ہے وہ انکار کر دیں تو ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اخربی معاملات میں بلکل فکر ختم ہو جائے تو پھر ایسے ہی نمازیں قضاء ہوتی ہیں اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستانی اعلان کر دے کہ جو ایک نماز ادا کرے گا اس کو ایک لاکھ روپے ملیں گے پانچ نمازوں کے پانچ لاکھ روپے ہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے نماز قضاء ہوگی کے نہیں ہوگی کسی کی قضاء نہیں ہو سکتی اب اگر ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوں کوئی میچ چل رہا ہو گھر میں مہمان آئے ہوں ہم سب چھوڑ کر نماز کے لئے جائیں گے کیوں ایک لاکھ روپے ایک نماز کے ملیں گے ایک لاکھ میں نے زیادہ کہہ دی ایک ہزار بھی کہتا ہے تو ایک ہزار کے لئے بھی ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لئے چلے جاتے لیکن اللہ اس کے رسول حکم بیان فرمائے بلکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور نماز قضاء ہو کہ وہ دانت کھل رہے ہوتے ہیں نہ ناشتہ چھوڑتے ہیں نہ کھانا چھوڑتے ہیں کوئی صدمہ نہیں کوئی خوف نہیں اسی صورتحال میں اگر ہمارے پانچ ہزار کا نوٹ گر جائے ضائع ہو جائے تو اتنا سا موہ نکل آئے گا سارے دن کھانے کو دل نہیں چاہے گا ہر طرف نگاہیں اٹھائیں گے شاید یہاں پڑاوا نظر آجائے شاید وہاں کبھی تکیہ اٹھا کر دیکھیں گے کبھی چرپائی کے انچے دیکھیں گے شاید کہیں سے غیبی امداد ہو جائے پانچ ہزار کا نوٹ مل جائے پانچ ہزار کے نوٹ کے نقصان پر اتنا اظہار افسوس اور غم اور صدمہ اور ایک ہفتے ڈڑھ ہفتے تک یہ چلے اور نماز قضاء ہونے پر کوئی خوف نہ ہو کتنے آسانی سے بہن نے ہمارے ذکر کیا کہ نماز میں نے نکل جاتی یا دن نماز بھی نکل جاتی تو کیا کریں اب کریں کیا پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں میدان مہشر کو سمجھے آپ مر جائیں گی کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی یہ سمجھتا ہے میرے رشتہ دار مجھے سنبھال لیں گے کوئی نہیں سنبھالتا جیسے آپ اپنے مروعوں کو بھول گئے ایک دن آپ کو بھی بھول جائے جائے گا اور میرے یاقص صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کی دیواریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو اس طرح پیستی ہیں کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں ایسا سخت ادا پھر میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو نماز جانبوچ کر قضا کرے گا اس کا حشر بروض قیامت فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا حامان اس کا وزیر تھا جو اس کو کفر پر باقی رکھنے میں بہت ہی اس نے ایک بڑا کردار ادا کیا اور عبی بن خلف ہمارے سرکار کے گستاقتہ ان کے ساتھ حشر ہوگا تو ایک تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں تو انسان ذرا تھوڑا سا اس کا ذہنی طور پر اور طبعی طور پر نماز کے لئے تیار ہوتا ہے دوسرا نماز قضا ہو جائے تو اپنے نفس کو سزا دیں اس دن آپ بالکل کچھ نہ کھائیں نہ صبح و ناشتہ کریں نہ دوپہر کو کھائیں کھانا چھوڑ دیں دو ٹائم کا کھانا چھوڑیں اور سزا دیں اس کو جب تک آپ سزا کا سلسلہ جاری نہیں کریں گے نفس کیسے آپ کی اطاعت کرے گا اور یہ نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں بہت سخت انجام ہے اس لئے نماز کی پابندی رکھیں یہ قضا نہیں ہونی چاہیے